بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بھی اور آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے حالیاں بارشوں کے بارے میں اور ان بارشوں کے وجہ سے جو کراچی میں تباہ کریاں ہوئے ہیں ان کے نقصانات کے بارے میں بات کریں گے اور بات کریں گے کہ اس ڈیزاسٹر میں لوکل گورنٹ کی فیڈر given觉得 کی پربینشل گورنٹ کی جو اسٹریٹیجی زینوں کی ساتھ تک کامیاب ہوئی اور ان کی ساتھ تک ناکام ہوئی تو پہلے بھی جب بھی کراچی میں بارشیں ہوتی� 1969 بھی اور بارش ہوئی اور کراچی ڈوب گیا اور کراچی پھر پانی پانی ہو گیا تو وہ تھیوری زین میں یاد آ جاتی ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے بالکل ایسے ہی ہوئے اس دفعہ زیادہ بارشیں ہو گئی ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پانی آ گیا اور کراچی پانی پانی ہو گیا کراچی ڈوب گیا ہے تو اس ساری صورتحال میں کراچی شہر کا کوئی وارث مدہ نظر نہیں آ رہا لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ پر ڈار رہی ہے سارے واقعے کا برڈن اور پروینشل جو گورنمنٹ ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو بلیم کر رہی ہے ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے حسلہ جاری ہے کیونکہ اپنے رسپونسبلیٹیز اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پوری طرح سے کراچی ڈوب چکا ہے اور کچھرے کے دیر جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ بہت مصیبت میں ہیں ابھی آپ کو ہم یہ کلپ دکھائیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شہری جا رہی ہے گاڑی میں اور ان کی گاڑی میں مکمل پانی جو ہے وہ بھار چکا ہے جی جناب یہ ابھی ہم اس وقت ماشاءاللہ کراچین جو ہے کر رہے ہیں جی یہ ہماری گاڑی دیکھیں اور یہ ماشاءاللہ تلاب کا منظر پول کا منظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دکل گا رہے ہیں لوگ گاڑی ہوگی بند ایک درہ ہاتھ درہ ہلا دیں جی نظیم صاحب یہ بڑا یادگار ہمارے سفر ہوگا جی یہ میں تو ادھر سائیڈ پہ بیٹھا ہوں اور یہ اللہ تعجی بھٹو زندہ ہے جی بھٹو زندہ ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس مشکلات سے دو چار ہیں کراچی میں اور کل جو وزریعاللہ سندھ نے پریس کانفرنس کی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ حالیاں بارشوں سے کراچی میں سنتالیس افراد لکمہجل بن گئے ہیں اور بے شمار بھی تک افراد جہاں سے جو لاپتہ ہو گئے ہیں تو اس ساری سیچویشن میں دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کا میٹرپولیٹن سیٹی تجارت کا مرکز جہاں سے پورا پاکستان چلتا ہے تو اس طرح بھی گندگی کے ڈھیر بن چکا ہے شہر اور بلکل پانی میں ڈوک چکا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ کراچی بہتر ہوگا اور پروینچل گورنمنٹ اور سارے جو گورنمنٹ آمیل بیٹھ کر سارے معاملات کو حل کریں گی اور کراچی ایک دفعہ پھر پرانک کراچی بنے گا تو اس دعا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں اپنے میں زبان عبداللہ سیام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ